یہ کہتے ہیں کہ اگر والد صاحب بچے کیلئے کی نیت سے کوئی چیز خریدیں کوئی کھانے کی چیز لیکن پھر گھر پہ جا کے یہ ماں باپ خود کھالیں اس چیز کو تو کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں بچہ اگر نابالغ ہے تو شرع حکم یہ ہوتا ہے سوری نابالغ ہے تو شرع حکم یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی والد اس کے لئے کوئی چیز خریدے گا چاہے اس کے قبضے میں دے نہ دے وہ بچے کے قبضے میں چلی جاتی ہے یعنی بچے کا قبضہ متحق تک ہو جاتا ہے بچہ اس کا مالک ہو گیا اور نابالغ بچے کا مال بلا ضرورت ماں باپ یوز نہیں کر سکتے ہیں اس لئے اس میں اشتناب کرنا چاہیے بچے کوئی چیز دینی چاہیے اور اگر ایسا نہیں تھا سب بچوں کے لئے گھر کے بچوں کے لئے یا اپنے لئے نیت شامل تھی تو الگ حکم ہوگا لیکن یہ ضرور ہے کہ ہمارے گھروں میں عمومی طور پر بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بچوں کے لئے مخصوص ہوتی ہیں لیکن بڑے بھی اس کو عرفاً استعمال کر لیتے ہیں اور وہ کوئی اتنی بڑی قیمت کی نہیں ہوتی ہے جیسے بچہ چپس کھا رہا ہے تو دو تھوڑے بہت چیز ماں نے لے لیے والد نے لے لیے حالکہ وہ بچے کے ہیں چپس تھوڑا بہت چل جاتا ہے لیکن پورے کے پوری چیزیں لے لینا یا مال والی چیز لے لینا جیسے گفت دیتے ہیں بچے کو یا لفافے دیئے پیسے دیئے سالگیرہ پہ والد صاحب نے جیب میں رکھ لی اشرن جائز نہیں یہ نابالک کا حق ہے وہ نابالک پر ہی خرچ ہونا چاہیے اس میں تھوڑا سا احتیاط کریں